ہاتھ سے ہاتھ کوئی چھوٹ گیا پھر باپ کی پسند کی بڑھدہ کا سہارا زندگی میں خود بھی کچھ کیا ہے تم نے رینا امار پہلے ماں باپ نے اکیلا کر دیا اور پھر تم نے اور ایسا اکیلا کیا کہ ایسا اکیلا کسی نے نہیں کیا آپ بیسٹ تو کس نے کہا ہے تم اکیلے رہنے کو میں نے تم سے تنہاق لیتا ہے یہ وادے تم نہیں کیا تھا کہ کہ تم میرا انتظار کرنا جب میں آگے بڑھ گئی ہو تو تم کیوں بہیں گھڑا وہاں کھڑی رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہو اچھا تو یہ بات مجھے لگا پتہ نہیں کونسی بات ہے جس کا بتانے کے لیے لینہ اتنی اوتاولی ہو رہی ہے تو یہ بات آپ کے لیے بڑی بات نہیں ہے نہیں ہے بڑی بات نہ میرے لیے نہ تمہارے لیے مارف علی سے ہمارا آپ کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کے آنے جانے پہ نہ مجھے کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ تمہیں پڑھنا چاہیے لیکن امی بس کرو لینہ چھوڑ دو جان اور خدا کا واسطہ ہے یہ سب جا کر نہ نور کو نہ بتا دینا کیوں؟ نور کو بتا دوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ اسلام علیکم مالیکم اسلام اس کو کیا ہوا؟ سلگتے ہوئے انگاروں کو جب پھر سے ہوا مل جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے مطلب؟ مطلب یہ کہ اس نے اپنے پہلے شوہر کو دیکھ لیا مارف علیکم؟ جی نور تمہارے ساتھ گئی تھی اور تم نے اس کو ملنے دیا میں نے ملنے نہیں دیا عامنے سامنے آگے تھے دونوں ایک دوسرے کے آپ کی تسلی کے لیے یہی کافی ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوئی کچھ بھی ہو ختم کر دو آپ اس بات کو کوئی ذکر نہیں کرے گا اس گھر میں اس کا یہی عام سب کے لیے بہتر ہے لینہ لینہ بیٹا تم بھی جواب نہیں کرتا اب لیکن میں تو ہم آپ کو کہہ کے آئیتی کہ میں آج رات یہی روپ ہوں یہ مت کہنا کہ کون ہو نام بھول سکتی ہو لیکن چہرہ نہیں بھول سکتی اور اگر چہرہ یاد آگیا تو نام بھی یاد آ جائے گا یاد آیا؟ دل کو چھوڑو ان خالی ہاتھوں کو دیکھو دیکھو سبرا ایک ہاتھ میں شوہر کے ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں اس کے پچے کے کھلوں ابھی لینہ سے بھی مل کے آ رہا ہوں اس کے ساتھ بھی اس کا شوہر تھا ہر ایک کو اس کے حصے کے ساتھ ہی ملے اگر کوئی اکیلہ رہ گیا تو صرف میں موسیقا مجھے تو لگا تھا کہ تم یہاں دوبارہ نظر نہیں آگے کیوں یہ میری جگہ ہے میں جب چاہوں ہی آ سکتا کاش میں بھی تمہاری طرح اپنی مرضی سے جیتی جسے دل چاہتا اسے مانگ لیتی اور جسے دل چاہتا اسے پا لیتی تم یہاں یہ باتیں کرنے آئیوں باہر دروازہ کھلا دیکھا تو میں نے سوچا کہ اندر جا کے دیکھوں کہ صرف گھر کا دروازہ میرے لی کھلا ہے یا پھر کسی کے دل کا دروازہ بھی کھلا دیکھ لیا نہیں کھلا دیکھ لیا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ تم محبت تو کیا عزت سے بات کرنے لائک بھی نہیں گھر آئے بھی لوگوں سے اس طرح سے پیش آتے ہیں جس طرح سے تم مجھ سے پیش آ رہے ہو شادی کرو گی مجھ سے لیکن صرف شادی کر سکتا محبت نہیں کر سکتا صرف شادی کیوں محبت اسی اور سے کر بیٹھے کر بیٹھا نہیں کر چکا ہوں اس لیے بنا محبت کی شادی کا پھر پوزل دے رہے ہو کوئی ایسے بھی کرتا ہے کرنے کو تو شادی بھی کر چکا ہوں اسی سے جس سے محبت کی تھی شادی دوبارہ کر سکتا لیکن محبت نہیں ہے ہاں کیونکہ یہ میرا بنایا واقعانون نہیں ہے اس لیے اس بارے میں مجھ سے گلامت کر رہا ہے شادی منظور ہے تو بودھاو بہت مشکل سے امی جی سے اجازت لے کر آئے ہوں تم سے بات کرنے کے لئے تمہیں کب سے ضرورت پڑ گے کسی سے اجازت لینے کی جب سے شادی ہوئی ہے تب سے سوچتی ہوں شادی تو اپنی مرضی سے کر لی اپنی پسند سے کر لی اب کم سے کم بات تو امی جی کی مرضی سے کر لیا کروں امی کو چھوڑو تم جو کہنے آئیوں وہ کہوں بہت بیتاب ہو رہی ہو تم اس کا نام سننے کے لئے بیتاب نہیں ہو رہی ہوں بے سکون ہو رہی ہوں تمہاری موجودکی سے میرا بچہ بے سکون ہو رہا ہے تمہیں جو بات کرنے کرو اور جاؤ یہاں سے تم تو بالکل میری طرح ہو گئی ہو جو دل میں آیا وہ موپے کہہ رہی ہے لیکن چلو کوئی بات دے مجھے اپنی بھابی جی کی کوئی بات پوری نہیں لگی پیسے آج جب تمہاری مارف علی کو دیکھا نا بہت ترس آئے مجھے اس بچارے پر مجھے اور ہماد کو ایک ساتھ دیکھ کے تو جل کے راہ کو کیا تھا تمہیں اور عزیب کو ایک ساتھ دیکھے گا تو مر ہی جائے گا بچارے اللہ اس کی حالت پر رحم کرم کرے پیسے تمہیں ترس نہیں آتا اس پر تمہیں کیوں ہوں جاؤ یہاں سے اپنی حد میں رہو نور اور یہ مت بھولو کہ یہ میرے بھائی کا بھی کمرہ ہے تم شاید بھولو کہ یہ گھر میر ہے اور ایندہ جب بھی بات کرنے آؤ نا تو یہ یاد رکھنا کہ میں وہ نور نہیں رہی ہوں جو مارف کو کھو دینے کی لرسے تمہاری ہر بات پرداش کر لیے دیتی اب جاؤ میرے کمرے سے لیکن مارف اس میں میرا کیا کسور کہ تم میری زندگی میں دیر سے آئی ہو تو کسور تو میرا بھی نہیں جب تم نے مجھ سے محبت کا پوچھا شادی کا پوچھا یہ سب کچھ میں کر چکا تو یہ محبت یہ شادی یہ سب کچھ اگر میں نے کیا گا ہوتا تب بھی تم مجھ سے شادی کرتے سچ بولوں تو نہیں اور اگر جھوٹ کہو تو جھوٹ کیوں بولوں گا میرے لئے بولو اگر تمہارے جھوٹ سے مجھے خوشی ملتی ہے اللہ سچ بولنے کی کیا ضرورت ہے سجن میں اکیلے زندگی گزار سکتا ہوں لیکن جھوٹ میں زندگی نہیں گزار سکتا اتنا بھی سچ نہیں بولتا کہ سننے والے کو سچ سے نفرت ہی ہوتی ہے تمہارے نفرت کو تمہارا انپار سمجھو مجھے تو سمجھ لو مطلب؟ مطلب یہ کہ میں لڑکی ہوں مارے نہ تو ہمیں اتنی ازادی ہوتی ہے اور نہ ہی ہماری اتنی مرضی چلتی ہے تو؟ تو یہ کہ ہم لڑکیاں اپنی مرضی سے صرف محبت کر سکتی ہیں شادی کے لئے تو ہمارے پیرنٹس کا رازی ہونا ضروری ہے تم سے شادی کے لئے مجھے ماما سے بات کرنے پڑے گی یہ بھی اچھا ہے اچھا ہے کیا اچھا ہے؟ یہی اگر محبت میں انکار کرنا ہے تو ماں باپ کا بہانہ بنا کر انکار کر دو اچھا ہے دیکھو مارے محبت نہیں کرنی نہ صرف مگر اعتبار کرو تو بنا محبت کی شادی نہ تمہیں رہ 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 گی مگر بنا اعتبار باری شادی نہ تو تمہیں جینے دے گی اور نہیں مجھے یہی تو چہتا تھا تمہیں اعتبار کرو اگر اعتبار نہیں کروگی تو محبت کیسے کروگی موسیقی 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 دیکھو موسیقی آپ موسیقی باتا نہیں مردہ میں تو تم سے تمہاری ناراز کی کی وجہ بھی نہیں پچھ سکتا ہم میہا بی بی کیا برنے ایک دوسرے کی اچھے دوس ملا رہے تمہیں ہماری دوسری ختم ہونے کی وجہ ہماری شادی لگتی ہے لینا اور تمہاری شادی نہیں لگتی ملدہ میں نے آسا کب کہا میں تو یہ کیا نہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اچھے ہم سفر نہیں بن پا رہے تو کیا ہوں لیکن اچھے دوست تو بن سکتے ہیں نا جیسے پہلے ہوا کرتے تھے تم سے محبت کرنے سے پہلے میں تمہاری دوست تھی تھی لیکن کیا ملا مجھے میری دوستی کے بدلے تم نے لینا سے محبت کی اور مجھ سے شادی کے بدلے میں تم نے اسی سے دوسری شادی کر لی اور سچ بات تو یہ ہے کہ جس سے دوستی کی ہو اس سے محبت کی جا سکتے لیکن جس سے اتنی محبت کی ہو اسے پھر کبھی دوستی نہیں کی جا سکتے اگر ایسا ہوتا تو میں وہ پہلے ہوتی چھو ایسا کرتی موسیقا پہلے تو موسیقی تمہاری ویسگوئی میں پھنا دیتیم آج سورج کس طرف سے نکلے سورج کا کوئی پتہ نہیں لیکن راک چاند دیکھا تو خیال آیا کہ جب میں اپنے مرے ہوئے باپ کی وسیعت کو مان کر تم سے شادی کر سکتی ہوں تو تمہیں دل سے بھی قبول کر سکتی ہوں یعنی تم پہ میری باتوں کا اثر ہونے لگایا یہی سمجھوں اور یہ بھی سمجھ لو کہ یہ میں صرف اور صرف بابا کا حکم اور اپنا فرض سمجھ کر کر رہی ہوں وہ جیسی کہیں لڑکی ہیں جو اپنی شادی کو اپنا فرض سمجھ کرنے باتی ہیں اور ان کے شہروں کو لگتا ہے کہ وہ ان سے محبت کرتی تمہیں بھی ایسے سمجھنے تو پریز سمجھو میں تمہیں منانی کروں گی موسیقی ہم تم تمہ کی کاش چھو لیتے کبھی دل کی زمین ایسا لگتا ہے مجھ تیرے بغیر میرا کردار کہانی میں نہیں ہاتھ سے ہاتھ کوئی چھوٹ گیا ایک ہی پل میں برام ٹوٹ گیا ضرورت بھی کیا تھی مجھے یہ سب بتانے کی برات آتی تو مجھے پتا چل جاتا ماما بیسا بھی نہیں ہے اور ویسے بھی میں نے مارف سے شادی کے لیے ہاں تھوڑی کہہ دی ہے تم پرپوزل لے کر اس کے گھر پر چلی گئی اور آپ کہہ رہی ہو کہ شادی کے لیے ہاں نہیں کی میں تو کیا غلط کیا میں نے اور ویسے بھی جس پرپوزل کی آپ بات کر رہی ہیں اس پرپوزل کو پڑے ہی کلیر الفاظوں میں مارف پہلے ہی ریجیکٹ کر چکا تھا مگر اب کی بار سیچویشن ڈیفرنٹ ہے کیونکہ مارف پرپوزل نہیں ہے اور اگر آپ سمجھیں تو بات نئے سیرے سے سٹارٹ ہوئی ہے اچھا اب یہ بھی بتا دو کہ اب یہ کس کے انکار پر ختم ہوگی تو کیا آپ اس شادی سے انکار کر دیں گی میں نہیں کروں گی مارف علی خود انکار کرے گا ماما آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ مجھے خود پرپوزل کر کے اور خود ہی شادی سے انکار بھی کر دے گا کر دے گا کیونکہ قرائے دار اور مکان مالک کے بیج میں صرف قرائے کا رشتہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی رشتہ بن ہی نہیں سکتا کیوں نہیں بن سکتا اس لیے کہ جب لوگوں کو تمہاری اور اس کی شادی کے بارے میں پتا چلے گا تو سب یہی کہیں گے کہ تم نے یہ شادی اس فلیٹ کے لیے اس گھر کے لیے کی ہے تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ مارف لوگوں کی باتوں کی وجہ سے مجھ سے شادی سے انکار کر دے گا نہیں کروں گا انکار کر بھی دیتا اگر آپ کی باتیں نہ سنی ہوتی تم یا ایسے تجھ میں اتنی حیرانگی کی کونسی بات ہے بھئی پڑوس میں رہتا ہوں ہونے مالا رشدار ہوں کبھی ہوئی آ سکتا ہوں میرا مطلب وہ نہیں تھا ای مین ایک اپ چاہ ملے گی یا شور بجھو اور آپ کو پتا ہے آپ کی بہو صاحبہ نے مجھے کمرے سے نکالتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ کمرہ بھی اس کا ہے اور یہ گھر بھی اس کا ہے یہ تو ہو نہیں تھا کہا تھا اس کے موں نہ لگا کرو لیکن بات بات پہ دورتی ہو تم اس کی طرف یہ بھی جانتی ہو تم اس کے کمرے میں کیوں گئی تھی یہ سب میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہے کہ آپ اس نور کی طرف داری کرتے ہوئے مجھے زلیل کریں زلیل نہیں کر رہی تمہاری آنکھیں کھول رہی ہیں لینا اپنے شوہر پہ گھر پہ توجہ دو اور یہ بات مت بھولو تمہاری پہلی شادی صحیح اماد کی دوسری شادی ہے اور وہ بھی ان حالات میں جب اس کی بیوی پہلے گھر بیٹھی ہوئی ہے سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں یہ آپ مجھے سمجھا رہی ہیں یا مجھے ڈڈا رہی ہیں کچھ بھی سمجھو لیکن خدا کا واسطہ ہے گھر چلی جاؤ اپنے شوہر کو الگ سے رہنے کی عادت نہ ڈالو رہی بات نور کی تو نور جانے اور عزیب جانے تو میں ان کے مسئلوں میں علجنے کی کوئی ضرورت نہیں سوچا تو آفیس میں واپسی میں ہماد مجھے گھر لیتا با جائے گا لیکن یہ سب سنکے نہ میں ایک منٹ نہیں رکوں گی جاری ہوں میں نیسیت بھی نہیں سوچ سکتی یہ لیو کی تو میں اپنے بارے میں جتنا بتا سکتا تھا بتا دیا اگر آپ مزید کچھ پوچھنا چاہتی ہیں کچھ جاننا چاہتی ہیں تو پوچھ سکتی ہیں اور کیا پوچھنا بیٹا بس میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ آج کے دور میں تم جیسے بیٹے بھی ہوتے ہیں کمال ہے میرے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد بھی میں آپ کو اچھا دکھائی دیتا بات اچھے کی نہیں ہے بیٹا بات سچے کی ہے اور میری لیے تمہاری یہ اچھا ہی بہت ہے کہ تم نے اپنے بارے میں سب سچ بتا دیا جیب شاید اب ٹھیک ہے رہی ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہمیشہ سچے لوگوں کو بیوکوف بنایا جاتا اور مجھ جیسے بیوکوف بن بھی جاتے ہیں اچھا تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ ہم آپ کو بیوکوف بنا رہے ہیں نہیں نہیں میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا تو کیا مطلب تھا ایک سیوز می ابھی شادی کی بات ہوئی ہے شادی ہوئی نہیں ہے تو اس طرح بیویوں کی طرح بحث مت کرو اچھا بٹا چاہ رہا چی سلام علیکم اسلام سلام علیکم سلام حمار جی جلدی میں ہو بیٹھو بیٹھو مجھے بات کر نہیں تم سے نبیر کریں تم ڈینر پہ گئے تھے جی دیکھو میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ تم وردہ کو ساتھ لے کر جاتے لیکن جیسے لینہ کے ساتھ ڈینر پہ جاتے ہو تو کبھی کبھی اس کو بھی لے جائے کرو کوئی حرج تو نہیں ہے اس بات میں یہ کہاں لے کر جاتا ہے اسے لینہ لے کر جاتی ہے اسے یہ سب آپ اس کو کیوں بول رہی ہیں مجھے بولے نا تاکہ میں بھی لینہ کی طرح ان سے بھائی لے کر جاؤ جب میں اس سے بات کر رہی تھی وہ تمہیں بیش میں بولنے کی کیا ضرورت تھی وردہ کیونکہ میرے بارے میں بات ہو رہی تھی میں کیوں نہ بولوں اس گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا وہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے یہ لینہ یہ جو ہمارے سر پہ سوار ہوکے اس گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اسے بھی تمہیں لے کر آئی تھی نہ تم اس سے دوستی کرتی نہ اس گھر میں لاتی اور نہ یہ ہماری دشمن بنی ہوتی لیکم صاحبہ لیکم صاحبہ کھانا لگا دیا ہاں ٹھیک ہے جاؤ موسیقی کیا کہہ رہی تھی تمہاری امین صاحبہ کیا کہنا ہے امینے مجھے بس یہ وردہ کیا وردہ کہہ رہی تھی کہ کہیں بھی جانا ہو تم مجھے لے کر جاتی ہو میں تمہیں لے کر نہیں جاتا اچھا اب اگر یہ کہہ رہی تھی تو بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی میں ہی تو تمہیں لے کر جاتی اگر تمہیں رکھتا وردہ بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی تو کل کم اس سے کلامت کرنا جب وہ کہیں میرے ساتھ جائے گی تا میں بھی یہی بولوں گا کہ میں وردہ کو لے کر نہیں گیا بلکہ وہ مجھے لے کر گئی اپنے ساتھ کہاں رہ گئی تھی کھڑی کیوں بیٹھو کھانا کھاؤ نہیں امی میں کھانا نہیں کھاؤں گی کھانا نہیں کھانا کیا مطلب بس ویسے میرا کچھ پاہر سے کھانے کو دل کر رہا ہے اسے بیٹا ہماری بیٹی نے پہلی بار فرمائش کی ہے جاؤ اسے باہر لے جاؤ ارے رکھو کھانا رکھو لے جاؤ اس سے ماشاءاللہ دونوں بہت خوش ہیں اللہ نظری بد سے بچائے ایسی ہی خوش رہے ہیں آپ کی دعایں اپنی جگہ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ ہمیں دکھانے کے لئے تو نہیں کر رہی کیونکہ جاتے ہوئے اس کے چہرے پہ ذرا بھی خوشی نہیں تھی یہ کیا بات کر رہی ہو تو کس کو دکھانے کے لئے وہ ایسا کرے گی کسے دکھائے گی جن باتوں سے لینہ کو منع کرتی تھی وہی باتیں تم خود کرنے لگیں کیا ضرورت تھی عشرت کے سامنے یہ سب کہنے کی ضرورت تھی آپ کی بھابی صاحبہ کو تو پتا چلے نا کہ لڑکی کس طرح سے ہمیں بے وقوف بنا رہی اور ہم بن رہے آپ کو نہیں پتا باہر جانے کے لئے وہ کیسے بہانے ڈھونڈتی ہے بجانے کے لئے بجانے کے لئے بجانے کے لئے بجانے کے لئے تمہیں چینج کرنا ہے تو کر لو میرے ساتھ کہیں جاننا ہے تمہیں کہانے مومانی جان ? جو کہا ہے وہ کرو دیر ہو رہی ہے جلدی کرو ہلو اسکا ہاں میں کال کر رہی تھی جب شادی سادگی سے کرنی ہے میں شاپنگ کرنے کی کیا ذرہت ہے جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں آپ نے تو اپنے تمام ارمان اپنی پہلی شادی میں ہی پورے کر لی ہوں گے جو شادی ہوتا دوری رہ گئی ہو وہ میرے ارمان کے پورے کرے گی مطلب پہلی شادی میں بھی کارڈ نہیں تھے بینہ کارڈ والی شادی بینہ کارڈ والی شادی مجھے لگتا ہے کہ میری قسمت میں کارڈ والی شادی ہے ہی نہیں ایسے اگر آپ چاہتے ہیں تو اسے بلا سکتے ہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں مجھے کیا مجھے کیا مجھے کیک مجھے کیک مجھے کیا میں چیک بک نہیں بھی میں لے کر آتی ہوں تو ہم گاڑی کی طرف چلو چلی ٹھیک موسیقی 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 بی بی؟ نہیں نہیں لیکن ہونے والی بی بی یہ وہی ہے؟ نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے ایکشلی یہ تمہیں نور سمجھ رہی ہے بی دو بے یہ سجل ہے سجل وردہ hi nice to meet you likewise اماد نے چھوڑ دیا تمہیں جب بھی کوئی مجھ سے ایسا سوال پوچھتا ہے میں سوچ میں پڑھ جاتی ہوں کہ میں کیا جواب دوں مطلب مطلب یہ کہ ہماد نے لینہ سے شادی ضرور کی ہیں لیکن دوسری شادی کی اس نے مجھے نہیں چھوڑا ہم اب تک ساتھ رہتے ہیں چلو تم بھی یہ سوچ کر خوش ہو جاتی ہوگی کہ پہلی محبت نہ صحیح پہلی بی بی تو ہوں گا موسیقی یہ کون ہے ممانی جان یہ وہ سامدھم جان والے کم سلام میں نے پوچھا ہے تم سے کون ہے یہ ممانی جان یہ سجل ہے ان کی ہونے والی بی بی اور یہ جی میرے نام مارف علی ہے موسیقی مارف علی تبھی میں کہوں کہ یہ چہرہ میری آنکھوں میں چپ کیوں رہا ہے موسیقی تو آج کل لڑکیاں بدل رہے ہو یا کسی سے شادی کا ارادہ بھی ہے یا پھر اس لڑکی کے ساتھ کوئی تیسری چوتھی شادی کرنے جا رہے ہو موسیقی 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 تمہیں کیا ہوئے گھر چلے شاپنگ کرنے آئے ہیں شاپنگ تو پڑھنے ضروری ہے آج ہی شاپنگ کرنا صرف شاپنگ سے انکار کر رہی ہو یا شادی سے بھی انکار کرنا چاہ رہی ہو نہ تو میں شاپنگ سے انکار کر رہی ہوں نہ ہی شادی سے بس ڈر گئی کہ اگلے موڈ پہ کوئی ایسا نہ مل جائے جو تم سے شادی کا امید واہر رہ چکا ہو مانتا ہوں کہ اتنا اچھا نہیں ہوں لیکن اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ ہر موڈ پہ کو بیشتا کرو تو پھر وہ آنٹی کیا کہہ رہی تھی اور وہ وردہ اگر نور نہیں تھی تو مجھے نور کیوں لگ رہی تھی تم یہ سب سوال اس لئے کر رہی ہو کہ تم صرف یہ جانتی ہو کہ میری نور سے شادی ہوئی تھی یہ نہیں جانتی کہ وہ شادی ٹوٹی کیوں تھی بہت اچھا کیا یہ کہہ کر کہ شاپنگ نہیں کرتے کہتی ہو تو شادی بھی نہیں کرتے اگر وہ تمہیں نظر آئی گیا تھا تو اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی اس سے انجان بن کے تم اس کے پاس سے گزر نہیں سکتی تھی اپلی بار سامنے آئے گا تو یہ ہی کرو گی اچھا اب اپنی بات کو پورا کرنے کے لئے اس کے سامنے آنے کے انتظار میں مت لگ جانا تم بیٹا ہے میری پیاری سا سمانگھا شاپنگ میں کچھ زیادہ ہی خرچہ کروا دیا تمہیں اسی لئے تو اتنی غصہ ہو رہی تھی ایسا بھی کیا پوچھ لیا جائے سے جا رہی تھی اتوار یہ زبان کی بات تمیزیاں کافی نہیں تھی کہ ہاتھ کی بات تمیزیاں بھی شروع کر دیا تمہیں ہاتھ چھوڑا میرا ایل چھوڑ دیا اب تو بتا دو تو پوچھ رہی تھی ایل چھوڑا میرا ایل چھوڑا ایل چھوڑا ایل چھوڑا وہ نہیں کی ہم نے شاکم نہیں کی کیوں اب آپ کے اس کیوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے محارف آتا ہی ہوگا آپ کو دوست سے یہ سوال کر لیں مگر کیسے ہو ٹھیک ہوں تم بولو میں کیا بولوں کال تم نے کیا نا نور میں نے محارف آلی کو دیکھا تو 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 محارف آلی کا نام سن کے تم حیران نہیں ہوئی ہو ہی تھی جب میں نے اسے دیکھا تھا تب ہو ہی تھی لیکن کیا تم نے مجھے حیران کرنے کیلئے فون کیا ہے نہیں یہ تو نہیں کہہ رہی گا تم جو بھی کہہ رہے گا لیکن اس نے یہ کہا ہوگا کہ بہت اکیلا ہوں اداس ہے نا نہیں نور ان فیکٹ نہ ہی وہ اکیلا تھا اور نہ ہی وہ دکھی تھا وہ اپنی ہونے والی بیوی سجل کے ساتھا سجل کیا ہوا نام اچھا نہیں لگا یا سجل اور معرف کا ایک ساتھ ہونا اچھا نہیں لگا میرا آگ تو نہیں بنتا لیکن پتہ نہیں کیوں نہ ہی مجھے انہام اچھا لگا اور نہ ہی ساتھ بس یہ اچھا لگا کہ وہ خوش ہے جھوٹ اطلب اطلب یہ ہے کہ ہم عاشق لوگ نہ بہت خودگرز ہوتے ہیں بس یہ سن کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا محبوب ہمارے بغیر اکیلا ہے اداس ہے اپنے اداس ہی سے اپنے اکیلے بند سے جو خوشی مارے فلی نے تمہیں دی تھی وہ میں نے تمہیں کال کر کے ایک دم ختم کر دی اور ام سوری فر دیٹ تم لینہ کے ساتھ رہ کے لینہ بن گئی ہو یا پھر مجھے لینہ سمجھ رہی ہو نہیں نور میں نے اچھے دل اور اچھی نیت سے تمہیں فون کیا میں نے معرف کو دیکھا تو میں نے سوچا میں تمہیں بھی کال کر لوں کیونکہ میری لیے آج بھی تم دونوں ایک ہو اور نور بلیس تم بھی سچل اور معرف کی شادی کا سوچ کے زیادہ دکھی مت ہونا کیونکہ آج بھی معرف علی کا پس چلے نا تو وہ محبت کا نام بدل کے نور رکھتے ہاتھ سے ہاتھ کوئی چھوٹ گیا ہاتھ سے ہاتھ کوئی چھوٹ گیا دوانی بھی معرف چھوٹ گیا کیونکہ ایسس ہاتھک بست seen ہاتھ کو حدیم